فیک پرنکس ہر پرنکسٹر بناتا ہے میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی دکھاؤں کہ ایک ریال پرنک کیسے شوٹ ہوتا ہے اور ایک سکرپٹڈ پرنک کیسے شوٹ ہوتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے کس چیز میں جس اللہ نے ابھی تک کھلایا ہے وہ آگے بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ سے کھلا ہی دے گا اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں مہران اور آج کی ویڈیو کے پرنک ویڈیو نہیں ہے جیسا کہ آپ کو ٹائیڈل اور تھرم نیل سے پتہ چل گیا ہوگا تو کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے انسٹرگرام پہ کافی میسیجز آ رہے ہیں کہ دیکھو پرنکسٹر سارے ایکسپوز ہو رہے ہیں ہر روستر جو ہے وہ پرنکسٹر پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہاں تو کچھ باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرنکس فیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں سب سے زیادہ یہی سوال آ رہا ہے تو اس سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں اور میرا دینا بنتا بھی ہے کیونکہ میں خود ایک پرنکسٹر ہوں تو مجھے پتہ ہے اندر کی کہانی کیا ہوتی ہے اور جتنے پاکستان کے ٹاپ پرنکسٹر ہیں آدھے سے زیادہ کو میں پرسنلی جانتا ہوں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ کہانیاں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا کیونکہ اگر آپ لوگ یہ کہانیاں نہیں سنو گے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو ایک ایک کر کے میں سناؤں گا چار سے پانچ کہانیاں ہیں میرے پاس تو اس ویڈیو کو پوری دیکھنا پلیز کیونکہ اگر آپ پوری نہیں دیکھو گے تو بات رہ جائے گی پھر آپ اس ویڈیو کو ابھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ پوری ویڈیو نہیں دیکھو گے تو آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور میں ایک اور بات بتا دوں میں نے کوئی سکرپٹ نہیں لکھی ہوئی کچھ نہیں لکھا ہوا میں نے بس کیمرہ آن کیا اور میں بول رہا ہوں کیوں کیونکہ میں سچائی بتانا چاہتا ہوں جو میرے دل کی باتیں وہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ سب لکھیں نہیں کی جا سکتی یہ جو دل میں آتا ہے وہ بولیں گے تو ہو سکتے کچھ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہوں اور آپ کو ویڈیو آرڈر میں نہ لگے کیونکہ میں نے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کچھ تیاری نہیں کی ہے بس کیمرہ آن کیا تو کہانی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کروں گا میں پیدا ہوا تھا 1994 9 سپتمبر ابو دھابی کورنش ہسپریل میں اور میرے والد صاحب جو تھے وہ کرائم برانچ میں تھے نارکوڈیکس دیپارٹمنٹ میں ڈرکس دیپارٹمنٹ بیسیکلی جسے کہتے ہیں لوگ تو ابو دھابی میں ہی ہم لوگ میں پیدا ہوا وہیں پہ میں بڑا ہوا پھر وقت گزرتا گیا اور دو ہزار گیارہ میں جب میری عمر نائنٹی فور کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں کتنے سال کا تھا میں تب تو دو ہزار گیارہ میں میرے والد صاحب کو جو ہے وہ ماؤت کینسر ہوا جس کے علاج کے لیے وہ پاکستان آگئے وہ علاج کافی عرصہ چلتا رہا اور جوب ان کی ظاہر ہے انہوں نے جوب سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی کیونکہ ان کو اپنے علاج کرنا تھا تو اب ظاہر ہے باہر ملک میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کوئی بزنس تو ہے نہیں جو آپ فلال چھوڑ دو بعد میں کنٹینیو کر لینا تو ان کو جوب سے ریٹائرمنٹ لینے پڑی بچپنسی الحمدللہ ہم میں اچھی گاڑیوں میں گھوماؤں اچھے سے رہا ہوں اچھے لائف سٹائل میں رہا ہوں ابو دھابی میں میرے ابو آفسر تھے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی ہمیں تو پھر وہ علاج کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان آگئے یہ بات ہے دوہزار بارہ جنوری کی بات ہے گیارہ کے اینڈ میں ان کو پتا چلا تھا اس بیماری کا مجھے نہیں پتا تھا مجھے یہ سب بات ہے بعد میں پتا چلی ہے تو پھر میرے والد صاحب یہاں آگئے تھے علاج کیلئے کافی ٹائم علاج چلتا رہا پھر دوہزار بارہ جولائی کے منت میں ان کا انتقال ہو گیا وہ نہیں بہت انہوں نے فائٹ کی کینسل سے کافی فائٹ کی دوہزار گیارہ کے اینڈ سے لے کر دوہزار بارہ کے میٹ تک وہ فائٹ کرتے رہے اس جیزی سے لیکن اینڈ میں ظاہر ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو دوہزار بارہ کے جولائی میں ان کا انتقال ہو گیا میں میری والدہ پاکستان میں تھی میں میرے بھائی اور میری سسٹرز ہم لوگ ابودھابی میں تھے تو رات کو یہ بات پتا چلی ہے میں اٹھارہ کا بھی نہیں تھا تب کیونکہ اٹھارہ کا بھی میں سپتمبر میں ہوا تھا دوہزار بارہ کے جولائی میں مجھے اٹھارہ سال بھی پورا نہیں ہوا تھا تو پھر ہم لوگ آگئے پاکستان پاکستان آنے کے بعد مطلب رات کو ہم فورا نہیں ہے جیسے ہمیں نیوز ملی اسی ٹائم ہم نے فلائٹ پکڑی اور ہم ڈائریک کراچی آ گیا اس کے بعد کچھ مہینے ہم یہی رہے تھے پھر ہم دوبارہ چلے گئے ابودابی فادر کا ویزا تھا میرا مطلب میرے نام پہ جو جو میرا ویزا تھا میرے فادر کے نام پہ تھا وہ میرے سپانسر تھے وہاں پہ تو اس کے کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ میرا ویزا ختم ہو گیا جتنے میرے یو ای کے ابودابی کے دوست ہیں وہ یہ باتیں اچھی طرح جانتے ہیں میرا ویزا وہاں ختم ہو گیا تقریبا ایک ڈیڑھ سال میں وہاں سمجھو بینہ ویزا کے تھا کیونکہ اٹھارہ سال سے اوپر میری عمر ہو چکی تھی سبتمبر کے بعد اور وہاں پہ اٹھارہ سال سے اوپر یا تو اگر آپ سٹوڈنٹ ہو آپ کو تب ویزا ملتا ہے لیکن سٹوڈنٹ میں پڑھائی کنڈیو نہیں کر سکتا تھا وہاں پہ لوگ جانتے ہیں یو ای میں یونیورسٹیز کافی مہنگے ہوتے ہیں ہماری ساری فائننشلی سب کچھ میرے بھائی کے ہاتھوں میں تھا کیونکہ میرا بھائی بھی جوب کرتا تھا ابودابی میں تو ایک میرا بھائی ہم سب کو تو ظاہر ہے نہیں سمال سکتا تھا تو میں نے جوب ڈوننے کی کوشش کی وہاں پہ لیکن میری پڑھائی اتنی نہیں تھی میں نے صرف اور صرف انٹر کیا ہوا تھا تو مجھے کوئی جوب اتنی اچھی ملی نہیں تو اسی لیے پھر دوہزار چودہ میں وہاں دوہزار سال میں وہاں بنا ویزے کے رہا پھر دوہزار چودہ میں ہم لوگ واپس آگئے وہاں پہ اگر یو ای کے کچھ لوگ ہیں تو ان کو یہ باتیں پتا ہوں گی کہ وہاں اگر آپ بغیر ویزے کے ہوتے ہیں تو آپ پہ بین لگا دیا جاتا ہے تو مجھ پہ ایک سال کا بین لگا کہ میں واپس ابودابی نہیں جا سکتا تو پھر میں یہاں آیا دوہزار چودہ میں ایک سال میں نے رکا میں نے کہا ایک سال بعد دوبارہ جا کے جوب اپلائے کروں گا لیکن اتنے میں ہوا کیا کہ دوہزار پندرہ کے سٹارٹ میں جو ہے وہ میرے بھائی کی بھی جوب چلے گئے ایک ڈیڑھ سال تک تقریباً بھائی وہاں جوب دونتا رہا کیونکہ اس کو جو ہے کسی فرینڈ نے ویزا دے دیا تھا وہاں پہ وہاں پہ دو سال کا ایک ویزا آتا ہے مطلب کوئی اپنی شاپ سے کسی کو ویزا دے سکتا ہے مطلب پیسے ہی نہیں مل رہے تھے اسے کام نہیں کر رہا تھا لیکن ویزا لے کے وہ جوب وہاں پہ ڈونڈ رہا تھا اور میں یہاں تھا تو دوہزار سولہ ہمارا پورا سال دوہزار پندرہ اور دوہزار سولہ یہ دونوں سال اسی طرح گزر گئے پھر میں یوٹیوب کی طرف آیا میرے ایک دوست تھا اس سے میں نے کہا میرے پاس کیمرہ میں میرا خریدنے کے کوئی پیسے نہیں تھے میرے پاس کھانے کے مشکل تھے تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار کیمرہ ہے آپ کے پاس ہم لوگ مل کے کچھ کام کرتے ہیں دوہزار سولہ میں میں نے ویڈیوز بنا نہیں سٹارٹ کی مجھے کوئی خاص کامیابی نہیں ملی پھر دوہزار سترہ آیا میں نے کام چھوڑ دیا میں ڈی موٹیویٹ ہو گیا کام میں نے چھوڑ دیا پھر دوہزار اٹھارہ کے سٹارٹ میں 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 نے ایک پرینک بنایا چیئر پولنگ پرینک جس کا آپ سکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں وہ وائرل ہو گئی اس سے پھر میں کام کرتا رہا اور میری ویڈیوز وائرل ہوتی رہیں اور آج الحمدللہ اللہ تعالی اللہ تعالی کی مدد سے میری والدہ کی دعاوں سے اور آپ سب کے سپورٹ سے میں نے اپنا گھر بھی بنایا میں نے اپنے لئے الحمدللہ گاڑی بھی خریدی یہ سب کچھ میں نے کیا صرف اور صرف یہی پرینکس بنا کے اور میں کچھ نہیں کرتا میں صرف یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو یہ تھی میری کہانی جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے جب ون ملین پورے ہو جاتے لیکن خیر میں ذرا آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتا تھا لیکن اب یہ سب مسئلوں کے بعد میں نے کہا یار آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اب آتے ہیں نادر علی پہ نادر بھائی پاکستان کے ٹاپ یوٹیوبر جن کو دیکھ کے ہر کسی نے سٹرگل کیا ہے اور یہ سب کیا ہے یہ باتیں سو فیصد سیچیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے نادر بھائی کو یہاں سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے کراچی میں یہ بات ہے مجھے ایئر اتنا یاد نہیں ہے لیکن یہ وقار زکا کا ایک شو آتا تھا اوور دی ایج شاید یہ نام تھا وہاں پہ احمد جو پی فور پکاو میں ہوتا ہے وہ آڈیشن میں تھا ہم لوگ بھی اس کی سٹرگل ہم نے دیکھی ہے اس نے چھوٹے چھوٹے جوب کیا ہے یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں آپ کو یہ سنی سنائی باتیں نہیں بتا رہا اس بندے نے اتنی سٹرگل کی پھر جا کے اس نے یوٹیوب چینل بنایا ہے ازان ہو رہی ہے میں آپ کو باقی بات ازان کے بعد بتاتا ہوں جی تو میں نادر بھائی کی بات کر رہا تھا کہ ان کا سٹرگل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جتنے بھی کراچی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نادر علی نے کتنی سٹرگل کیا ہے تب جا کے اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے اور ٹھیک جیسے کہ میں مطلب میری پوری فیملی کی ذمہ داری ایک مجھ پہ ہے پورا گھر میں اپنا اور صرف ذریعہ ہمارے پاس اللہ تعالی نے جو دیا ہے وہ یوٹیوب کا دیا ہے وہی سے ہمارا گھر چل رہا ہے ٹھیک کسی طرح نادر بھائی کا بھی سیم یہی سچویشن ہے کہ ان کی بھی ذریعہ آمدنی جو ہے وہ یوٹیوب ہی ہے اب آتے ہیں آسیم سنناٹا پہ آسیم سنناٹا جو ہے وہ ایک جاپ کرتا ہے چھوٹی موٹی اور وہ صرف اور صرف سنڈے اس کو ویڈیو بناتا ہے صرف سنڈے کو اس کے پاس ویڈیو بنانے کا صرف ایک دن ہوتا ہے باقی دنوں میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کی جاب ہوتی ہے اور اس کے بھی بیوی بچے ہیں اس کا بھی خاندان ہے پوری فیملی ہے جو اس کو دیکھنی ہوتی ہے اور کام کیا ہے ایک جاب ہے مجھے نہیں پتا سیلری کتنی ہے میں یہاں پہ کچھ غلط بیان ہی نہیں کرنا چاہتا لیکن کوئی اتنی بڑی جاب نہیں ہے اپروکسومیٹلی پچیس تیس ہزار کی سیلری ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچیس سے تیس ہزار آج کے دور میں ایک کچھ بھی نہیں ہوتا ایک بڑی فیملی کے لئے اس کے بچے بھی ہوں وائف بھی ہو پیرنٹس بھی ہوں تو ان کے لئے یہ پھلکل بھی کافی نہیں ہے یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ اینڈ میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان سب باتوں سے فیک پرنکس کا کنیکشن کیا ہے وہ آپ آگے اینڈ تک دیکھئے ویڈیو اگر آپ کو میری بات صحیح لگے تو آپ کی مرضی ہے ورنہ آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں لیکن اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو اب بات کرتے ہیں لاہوری پرنکسٹر کی لاہوری پرنکسٹرز میں ہیں شارک شاہ شارک شاہ پوری فیملی اس کی ذمہ داری اس سے پہلے کچھ بھی نہیں کرتا تھا یوٹیوب میں کامیابی دی اللہ نے پرنکس کے ذریعے اب یہ اپنے پوری فیملی کو کھلاتا ہے اور خود بھی کھا رہے اور خوشی خوشی رہ رہے اور ایک اچھا پرنکسٹر ہے بہت اچھا کام بھی کر رہے اور آپ لوگوں کو انٹرٹین بھی کر رہے اور اپنا گھر بھی چلا رہے کہاں سے یوٹیوب سے اور کوئی ذریعہ امدرین نہیں ہے اس کی بھی اب بات کرتے ہیں لاہوری فائٹ کے ارسلان بھائی کی ارسلان طاہر اور ان کے ٹیم میں آٹھ نو لڑکے اور ہیں اور وہ آٹھ نو لڑکوں کی ذمہ داری ساری ہے ارسلان بھائی پہ مجھے خود یاد ایک بار ارسلان بھائی نے کہا تھا کہ یہ سارے لڑکے جو ہیں یہ میرے بھائی ہیں ان کی شادیاں بھی کراؤں گا ان کو مطلب سارا کچھ اسی چینل سے ہوگا تو کیا پتا چلا کہ ان کے بھی ساروں کی جو ہے وہ ذریعہ آمدنی کیا بنی یوٹیوب تو یہ تھی کچھ کہانیاں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا باقی پرینکسٹر کے بارے میں میں نہیں جانتا جن کے بارے میں میں جانتا تھا جن کا گھر یوٹیوب سے ہی چلتا ہے ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اب آتے ہیں مین ٹاپک پہ کہ فیک پرینکس لوگ بناتے ہیں یا نہیں تو بالکل بناتے ہیں جی ہاں فیک پرینکس ہر پرینکسٹر بناتا ہے اور یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا یہ بات میں نے کافی مہینے پہلے کہہ دی تھی میں آپ کو ابھی یہ کلپ دکھاتا ہوں آج میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں ہو سکتا ہے اس کے بعد کافی میرے دوست مجھ سے ناراض ہو جائیں جتنے بھی گن پرینکس یوٹیوب پہ ہیں چاہے کسی کے بھی ہوں سب فیک ہوتے ہیں یہ مہران حاشمی میں یہ بات کر رہا ہوں سارے کے سارے فیک ہوتے ہیں ریل کوئی بھی نہیں کرتا جتنے نئے لڑکے اٹھ کے جو ریل ٹرائی کر رہے ہیں بہت بڑی مسئیبہ میں فز جاؤ گے کبھی بھی نہیں کرو جی تو کلپ دیکھا آپ لوگوں نے اتنے مہینے پہلے یہ بات میں کر چکا تھا سکرین شوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پرانی ویڈیو ہے یہ جہاں یہ بات میں نے اپنے موز سے بولی تھی میں نہیں سمجھتا کسی پرینکسٹروں نے آج تک بولی ہو آلکہ میرے پہ کسی نے ایکسپوز ویڈیو نہیں بنائی نہ کچھ بنائی خود آیا نا میں سامنے کیونکہ لاہور میں ایک لڑکے کا جو ہے وہ انتقال ہو چکا تھا پرینک کی تو مجھے سمجھ آئے کہ یار یہ سارے جو نئے بچے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پرینک ریل ہو رہا ہوتا ہے تو خود جا کے ٹرائی کرتے ہیں اور مسئلے میں فز جاتے ہیں تو میرے بھائیوں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا پرینکس فیک بھی ہوتے ہیں ریل بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر فیک ہی ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اب پوائنٹ آتا ہے کہ میں نے اتنی ساری کہانیاں کیوں بتائی جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا ہم سب کا جو گھر بار ہے وہ چل رہا ہے یوٹیوب سے اور ہمارے جتنے بھی پرینکسر کے میں نے نام لیے نادر بھائی کے علاوہ سب کے ویوز جو ہے وہ نورمل آتے ہیں ہر ویڈیو پہ ہنڈرڈ کے ون ہنڈرڈ فیفٹی کے ٹو ہنڈرڈ کے تو اب ہم اگر ہفتے میں ایک ویڈیو دیں یعنی چار ویڈیوز چار ویڈیو کے اگر آپ دو دو لاکھ بھی لگا رہے تھے تو آٹھ لاکھ ویوز بنتے ہیں آٹھ لاکھ ویوز کے جو یوٹیوب پیمنٹ دیتا ہے اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوں آٹھ لاکھ ویوز کے اگر ساری ویڈیوز دس منٹ سے اوپر کی ہوں اور سب میں ایڈ چل رہی ہو تو تو آپ کو آٹھ لاکھ ویوز کے یوٹیوب دے گا ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ این فیفٹی ڈالرز آپ ٹو ہنڈرڈ ڈالر کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آج کے ریٹ کے ساب سے ون سکسٹی ایٹ کے ساتھ جو کہ بلکہ ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنا بنتا ہے ون سکسٹی سکسٹی ایٹ ون سکسٹی ایٹ ملٹیپلائے بھائے ہم دھائی سو ڈالر لگا لیتے ہیں بیالیززار روپے بن رہے پاکستانی پھر اس میں آپ کا کیمرامین بھی ہے آپ کے ظاہرے کو لیگ بھی ہوں گے جیسے میرے ساتھ زین کام کرتا ہے میرا کیمرامین کام کرتا ہے تو ان کو بھی دینا ہے ظاہرے وہ مفت میں تو نہیں آئیں گے گھر والوں کو بھی دینا ہے کیا ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو ہمیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں بڑھانی پڑے گی ویڈیوز کی قوانٹیٹی کیونکہ ہم کو اتنے بڑے یوٹیوبر تو ہیں نہیں کہ مہینے میں ایک ویڈیو دیں اور وہ دو ملین پار ہو جائے اور ہمارے پاس گھر بار بھی چل جائے اور بڑے بڑے سوانسر بھی مل جائیں بلکل نہیں جتنوں کے میں نے نام لیے وہ سارے ایک نارمل یوٹیوبر ہیں سب کے ایوریج ویڈیوز یہی آتے ہیں 100K تو 200K کے درمیان تو 40 زیادر میں تو گزارہ ہونے نہیں بلہ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں بڑھانی پڑے گی اپنی قوانٹیٹی قوانٹیٹی مطلب تین دن پر ایک ویڈیو تین دن پر ایک ویڈیو مطلب مہینے کی دس ویڈیوز اگر ساروں کے 10 لاکھ ویڈیوز بھی آتے ہیں تو آپ کے سمجھو 1.5 ملین سے 2 ملین ویڈیوز آ جاتے ہیں تو ایک اچھی ارننگ بن جاتی ہے جس سے کہ آپ کا گھر بار چل سکے اسی وجہ سے ویڈیوز زیادہ بنانی پڑتی ہیں اب آپ لوگ مجھے بتائیے مہینے کی دس ویڈیو بنانا ایڈٹ کرنا شوٹ کرنا ریل میں پوسیبل ہے یہ سوال میں آپ لوگوں کی لئے چھوڑتا ہوں تو فیک پرینکس جو لوگ بناتے ہیں اس کی وجہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکیں وہ ویڈیوز کی کوئنٹیٹی بڑھا کے پیسے کما سکیں سیدھی بات یہ ہے اور کوئی کروڑوں روپے نہیں کماتے وہ لوگ پھر بھی اتنا ہی کماتے ہیں کہ اپنا گھر بار دیکھ سکیں تو اس میں کیا غلط ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا ڈبلی ڈبلی کے بارے میں بات کرتا ہوں سب کو پتا ہے سکرپٹڈ ہوتا ہے لیکن لوگ دیکھتے ہیں تو اسی طرح پرینکس میں بھی اچھے خاصے کافی حد تک پرینکس سکرپٹڈ ہوتے ہیں کیوں وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب آگے میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں یہ بات میں بلکہ دو بار پہلے یہ باتیں بتا چکا ہوں کہ ویڈیوز جو ہے وہ سکرپٹڈ ہوتی ہیں لیکن اب میں نے کہا ذرا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں اور اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ کیوں ہوتی ہے اور آڈینس کو تو فریم انڈیٹینمنٹ مل رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کے پیسے نہیں جاتے آپ لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہو ویڈیوز پر ایڈز آتی ہیں وہ ایڈز سے پیسے ملتے ہیں یوٹیوبرز کو مطلب آپ کو مل رہا ہے فریم انڈیٹینمنٹ اور ان کو ایڈز سے کچھ پیسے مل رہا ہے اور ان کا گھر چل رہا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے مجھے نہیں پتا اگر آپ لوگ میری بات سے اگری کرتے ہو تو آپ مجھے کمیٹس میں بتا سکتے ہو ورنہ اگر آپ کو پرابلم ہے ان چیزوں سے تو سارے پرینکسٹرز کے یوٹیوب چینل کوئی سپیشل تو ہے نہیں علیدہ تو ہے نہیں انسبسکرائب کا بٹن تو سب کے ہے تو آپ انسبسکرائب کر دے سکتے ہیں سب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جس اللہ نے ابھی تک کھلایا ہے وہ آگے بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ سے کھلائی دے گا لیکن میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنا 100% دیتے ہیں ہم ہر ویڈیو پہ بہت محنت کرتے ہیں میں اپنی بات کرو تو ساری ذمہ داری مجھ پہ ہوتی ہے آئیڈیا سے لے کر ایڈیڈنگ سے لے کر شوٹنگ تک سب کچھ میں خود کرتا ہوں تو ہم پہ کافی ذمہ داری ہوتی ہے ہم لوگ یسے دیسے کر کے آپ کیلئے ویڈیو لے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کھلا سکیں خیر ویڈیو میرے خیال میں کافی لمبی ہوگی ہے بس مجھے یہی باتیں کرنی تھی اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی دکھاؤں کہ ایک ڈیل پرینک کیسے شوٹ ہوتا ہے اور ایک سکرپٹڈ پرینک کیسے شوٹ ہوتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے کس چیز میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر اس ویڈیو کے 20,000 لائک ہو گئے تو میں ایسا سمجھوں گا کہ آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو آگے یہ دیکھنے میں یہ نہیں اب لوگ کہیں گے لائک کی بھی بھائی لائک سے مجھے پیسے نہیں ملتے لائک سے کسی یوڈیوبر کو پیسے نہیں ملتے یہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو لائک کرنے کے اس لئے کہہ رہا ہوں اس سے مجھے آئیڈیا ہوگا کہ آپ لوگ پریکٹیکلی یہ چیز دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں تو اگر 20,000 لائک ہوئے تو میں ایک ویڈیو بناوں گا جس پہ میں پریکٹیکلی دکھاؤں گا کہ ریل پرینک کیسے بنایا جاتا ہے سکرپٹڈ پرینک کیسے بنایا جاتا ہے اور ان میں ٹائم کتنا لگتا ہے تو اور اگر آپ لوگ میری بات سے ڈس ایگری کرتے ہو تو مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہو اور آپ لوگ ان سبسکرائب کر سکتے ہو ہر پرینکسٹر کے چینل کو جو آپ کو لگتا ہے کہ فیک بناتا ہے کیونکہ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں فیک سب بناتے ہیں کیوں کیونکہ مجبوری ہے کیونکہ ہمیں کوئنٹیٹی پوری کرنی ہوتی ہے ہمیں ہر تین دن میں ویڈیو دینی پڑتی ہے تو اس لیے جب ہمیں مطلب موقع نہیں مل رہا ہوتا تو سکرپٹڈ کرنا پڑتا ہے بس اس کے بعد میں کچھ نیچ کہنا چاہوں گا امید ہے آپ لوگ ایسی سپورٹ دیتے رہیں گے جیسے اب تک دے رہے تھے کیونکہ اس سے اور امیزنگ اور انٹرٹیننگ ویڈیوز میں لاؤں گا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ